اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریہ سے ہوں گے میں ہوئی ارم اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو ویلج فوڈ کچھن ریسپیز میں آج ہم نے اپنے کچھن میں بنائی ہے ڈیل گونا کافی جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس کے لئے ہمیں صرف تین چیزوں کی ضرورت ہے تو چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دو کھانے کے چمچیں کافی اور دو کھانے کے چمچیں چینی لی ہے اور دودھ ہم ایک گلاس چاہیے دو کھانے کے چمچ ہمیں گھرم پانی چاہیے بلکل گھرم اور ہم اس میں کافی اور چینی کو مکس کر لیں گے اور اس کو جو بیٹھر ہے اس کے ساتھ اس کو اچھی طرح مکس کریں گے آپ چاہے تو کانٹے کی مدد سے اس کو مکس کر سکتے ہیں یا چمچ کی مدد سے بھی اس کو مکس کرتے جانا ہے اس کو مکس کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے جب تک ہم یہ ہماری ایک فوم کی شکل میں نہ آ جائے تب تک ہم نے اس کو اسی طرح مکس کرنا ہے اب دیکھیں میں نے تقریباً پانچ منٹ مکس کیا ہے تو اب اس کا یہ والا کلر آیا ہے آہستہ آہستہ اس کو مکس کرتے جائیں گے اور اس کا جب تک بلکل ہلکا سا کلر نہ ہو جائے گا تب تک اس کو ہم نے مکس کرنا ہے یہ پانچ منٹ اور اس کو مکس کرنے کے بعد اس طرح کی شکل آگئی ہے اب اس کو ہم مزید مکس کریں گے کہ بلکل گھاڑا سا ایک فومی سی اس کی شکل ہو جائے تو اب بھی اس کو مزید مکس کرتے ہیں مکس کرتے جانا ہے اس کو آپ چاہیں تو ہینڈ جو بیٹر ہوتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ صرف اس کے ساتھ ہی مکس کیا ہے مشین جو ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کی شکل میں آگئی ہے بلکل ایک فوم کی شکل میں اب ہمیں چاہیے ایک گلاس اور اس میں ہم ڈالیں گے برف آئس کیوب جو ہوتے ہیں وہ ڈالیں گے اس میں اور اس میں پھر ہم دودھ جو ہے وہ شامل کریں گے دودھ کو ہم نے گلاس میں شامل کرنا ہے صرف تین چھتھائی تک یعنی فل بھر کے نہیں اس کو لینا اتنا ہی اس میں آپ نے شامل کرنا ہے اور اس کے اوپر جو ہم نے کافی بنائی ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اس طرح کر کے اس کو میں ایک دفعہ مکس کروں گے پھر باقی جو ہے اس کے اوپر ڈالوں گی تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور باقی کی جو کافی ہے میں اس طرح اس کے اوپر ساری جو ہے پھیلا دوں گی چمچ کی مدد سے ہی اب دیکھیں یہ کتنی سمودھ سی لگ رہی ہے بلکل یہ اس کو چمچ کی مدد سے سارا پھیلا دینا ہے اور اس کے بعد پھر میں تھوڑی سی کافی جو ہے اس کے اوپر چھڑک دوں گی اس کے بعد ہم اس میں سٹرا لگائیں گے اور اس کو پھر آپ پینے کے لیے بلکل ریڈی ہے دیکھیں کتنا آسان ہے اس کو بنانا بلکل بھی مشکل نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس جو ایک بیٹر ہے وہ ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو تقریباً پانچ سے سات منٹ لگیں گے اور یہ اسی طرح اسی شکل میں آ جائے گی تو دیکھیں کتنی جیٹ پٹ ہماری جو کافی ہے وہ تیار ہو چکی ہے تو آپ اس کو اس ریسپی کو ضرور بنائیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کی ریسپی جو ہے وہ کیسی بنی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ